اسلام علیکم پاکستان تیرے کے انصاف کی جو مشکلات ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک طرف سے ان سے ان کا جو نشان تھا بیڈ واپس لے لیا گیا ہے دوسری طرف سے عمران خان کے خلاف بھی ابھی تک جو کیسز بنائے گئے ہیں ان میں بھی پیش رفت نہیں ہوئی اور ہائی کورٹ کی جانب سے یا جو دیگر جو عدالتے ہیں ان کی جانب سے بھی ریلیف نہیں مل سکا اور سائفر کیس میں بھی عمران خان کی سپریم کورٹہ پاکستان میں پہلے بھی کبوری زمانت ہو چکی ہے لیکن سب سے بڑا جو ابھی پاکستان تیرے کے انصاف کے لیے چیلنجنگ ہوگا وہ ہے بلے کا نشان واپس لے رہا ہے اگر بلے کا نشان واپس مل جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان میں اس کے لیے اپیل دائر کر دی ہے اور ریجسٹرار آفیز نے پاکستان تیرے کے انصاف کی جو اپیل ہے اسے سماعت کے لیے مقرر بھی کر لیا گیا ہے سات جنوری کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور پورا تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا آیا پاکستان تیرے کے انصاف کو الیکشن میں بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں سات جنوری کو اس حوالے سے بڑی پیش رفت ہوگی ابتدائی طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تیرے کے انصاف کو باہر رکھنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بظاہر سب کو نظر بھی آ رہا ہے جو سب دیکھ بھی رہے ہیں کیسے پلینگ الیون فیلڈوں نے دی جا رہی ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ہارڈ فروری کو پاکستان تیرے کے انصاف آپ کے جو کنڈیڈیٹ ہے وہ جیت نہیں جاتے یا لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے یا ووٹ مل بھی جاتے ہیں لیکن جیت نہیں جاتے تو پھر بھی ایک بہت بہت سوال یہ نشان ہوگا اگر پاکستان تیرے کے انصاف یہ الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر عمران خان کے لیے راہے کھلنا شروع ہو جائیں گی اور عمران خان جیل سے باہر بھی آ سکتے اور زیراعظم بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ جو الیکشن ہوگا دوزار چوبیس کاٹ فروری کا یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن اختیار کر گیا ہے سپیشلی پاکستان تیرے کے انصاف کے لیے دیگر جو پی ڈی ایم کی جمعاتیں ہیں وہ تو بڑی آہ اس آسرے بروسے پر ہے کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا دوسری جانے پاکستان تیرے کے انصاف کے آہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو کارویہ تیزی تیز کی جا رہی ہیں یا ان کے خلاف جو کارویہ ہو رہی ہیں اس سے بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا لیکن عوام ان چیزوں کو دیکھ رہی آٹھ فروری کو عوام کا اتنا بڑا سمندر نکلے گا اور اتنے بڑی تعداد میں یہ لوگ وہ ڈالیں گے کہ دانڈی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو یہ آٹھ فروری کو ڈو انڈائی کی سچویشن ہے پاکستان تیرے کے انصاف کے ووٹروں سپورٹروں کے لیے یعنی مران خان کے لیے جس نے اس آہ جو نظام ہے اس سے ٹکڑ لی ہوئی ہے اور بزاعت ہے خود جیل بھی تو ہے لیکن پارٹی سے ان کا نشان بھی واپس لے لیا گیا ہے یہ بڑی سماج جو ہے کہ وہ ساتھ جنوری کو سپریم کورڈ آف پاکستان میں تین رکنی پینچ اس کی سواد کرے گا ٹک ٹو کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر پاکستان تیرے کے انصاف کے لوگ کس نشان پہ الیکشن لڑیں گے تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا انٹرسٹنگ سی بات ہے کیا آئے ہم وہ پھر سے یا تو گین کی نشان پہ الیکشن لڑیں گے یا پھر وہ فوٹبال کی نشان پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ دو اسے نشان ہیں جو کہ پاکستان تیرے کے انصاف کے سوٹ بھی کریں گے اور اس پہ وہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں آہ تو ابتدائی اپن ریپورٹ جو آ رہی ہیں وہ اگر یہ آ رہی ہیں کہ اگر بلہ نہیں مل جاتا آہ تو پھر فوٹبال کے نشان پہ عمرال خان کی پارٹی الیکشن لڑے گی اور پاکستان تیرے کے انصاف کا جو نشان ہوگا وہ فوٹبال ہوگا تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان تیرے کے انصاف کے لئے یہ نیک شغول نہیں ہے تو عمرال خان کے خلاف جو نکاک جو کیس تھا اس حوالے سے بھی بڑی نیوز آئی ہوئی ہیں اور عمرال خان کو اس کیس سے بریوزمہ کر دیا گیا ہے